بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نے میرا ہستہ بستہ گھر تباہ کر دیا خاور مانکہ کی دہائی کہا بشرا کی بے وفائی کے وجہ سے ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی ایک بیٹا ذہنی دباؤ کا شکاہ رہا بحالی سینٹر میں داخل ہے میں بے بس تھا خاموش رہا بچوں کے وجہ سے اب آواز اٹھائی ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے میرا گھر تباہ ہوا فراہ گوگی اور بشرا بی بی نے سارا پنجاب سنبھال رکھا تھا الیکشن ہوں گے آٹھ فیوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن اور وفا کی حکومت کا دو ٹوک اعلان چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں تحشید گردی کے باوجود انتخابی عمل نہیں رکے گا رکھنا اندازوں سے فوج کی مدد سے نمتیں گے وزر داخلہ گوھر اجاز بولے الیکشن ہر صورت ہوں گے کسی کو کوئی شک ہے تو نکال دے الیکشن کمیشن سے مل کر پرائز انجام دیں گے شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری ہر قیمت پر نبھائیں گے موسی نقوی کی زیرہ صدارت جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ووٹرز کے لیے پر امن محول میں حق رائدہی کا استعمال یقینی بنایا جائے بالٹ پیپرز کی سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے پولنگ سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے چھے فروری تک لگانے کی ہدا موسیقی 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 میری پارٹی کو دیشت گردی کے اور دیشت گردوں کے نشانے پہ ہیں ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کہ شاہد یہ تو بچہ ہے یہ تو خوف زادہ ہو جائے گا یہ پیچھے ہٹ جائے گا یہ ان کی بھول ہے ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہم غیرت مندوں کے جماعت ہے ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دیشت گرد کے سامنے جھک نہیں سکتا تخت لاہور کی لڑائی سے ملک کا نقصان ہوا مہنگائی کی وجہ پرانے سیاست دان ہیں بلاول بھٹو کا خوزدار میں جلسے سے خطاب کہا کچھ قوتیں عوام کو لڑانا چاہتی ہیں اشرافیہ سے پیسہ لے کر عوام کو دوں گا وعدہ ہے تمام مسائل کا حل نکالیں گے ہم ڈرنے والے نہیں سر کٹ سکتا ہے لیکن دیشت گردوں کے آگے چھک نہیں سکتا نیا پاکستان تلاش کرتے کرتے تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہو برباد کر دیا آپ سے جال سادی کی جاتی تھی اور آپ اس جال میں پھس رہے تھے آپ بھی پھس گئے اور باقی ملکوں بھی پھسا دیا کون سا نیا ڈیم بنے تین سو ڈیم کہاں گئے کیپی والو تبدیلی کی تلاش میں پرانا پاکستان بھی برباد ہو گیا آپ اس شخص کے جال میں کیسے پھس گئے کیوں موقع دیا وہ شخص ملک بگاڑ گیا نواز شریف کا سوات میں جلسے سے خطاب کیا پچاس تاگھروں میں سے کسی کو گھر ملا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پشتوں میں بولو تین سو ڈیم کہاں گئے بلین ٹریز سونامی کہاں ہے پھر بھی آپ لوگ اس شخص کے پیچھے لگ گئے آپ کو چکرہ دیا گیا منجھے چکر نہ دینا بانی پی ٹی آئی کو پچھلی باتوں کا حساب دینا پڑے گا ملک میں اس تحکام کے لیے اکثریت والی حکومت چاہیے سیاسی ڈالاؤگ وقت کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئی اپنی وجہ سے سزا تک پہنچے اس شخص نے سستی شہرت کے لیے ریاست داؤ پر لگا دی شہباز شریف کا لاہور میں مسیحی امائدین سے خطاب کہا آئی ایم ایف کی کڑوی گولی نگلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیا آپ اسی لڑائی میں میرے ساتھ دیں گے دیں گے کیا میرے ساتھ مل کر بلاول بٹو زدارے کو وزیریعظم بنائیں گے جیسے ہم نے بینصیر کارڈ بنایا جس کے ذریعے غریب ترین عورت و کمالی مدد پہنچائے انشاءاللہ وفاقی حکومت میں آ کر ہم کسان کارڈ مزدور کارڈ یود کارڈ جیسے منصوبہ لائیں گے آٹھ فروری کو تیر پر مہر لگائیں بلاول کو وزیریعظم بنائیں لوگ کرسی کے لیے پیپلز پارٹی عوام کے لیے لڑ رہی ہے بلاول آپ کے لیے کام کریں گے لڑیں گے آسوا بٹو کا سانگھر میں جیانوں سے خطاب مفتلاج ہر کسی کا حق ہے ہم سانگھر میں دل کا جدید ہسپتال بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے محفوظ مقام میں لندن میں بیٹھے ہیں تو پھر پاکستان کے نوجوان آپ کے ورغلانے پر سلاخوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں جس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں میں نے کہا نہیں میں اگر جیل جاؤں گی تو اب نواز شریف کے ساتھ جاؤں گی میں کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں جاؤں گی آپ کے ورغلانے پر نو مئی سے متعلق خواتین قید ہیں چور خاتون بنی گالا کے محل میں کیوں اسے اڈیالہ جیل میں قید کیوں نہیں کیا گیا مریم نواز کے بشرا بی بی پر بار بولی مجھے بھی سہالہ ریسٹ ہاؤس منتخلی کا کہا گیا میں نے سہولتیں لینے سے انکار کر دیا والد کے ساتھ اڈیالہ جیل جانے کو ترجیح دی نواز شریف پر تنقید کرنے والوں کی جلسیاں ہوتی ہیں ایم کیو ایم کو چند ازلام میں انتظامیاں اور پولیس کی تائیناتی پر تحفظات کراچی کے حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج تائیناتی کا مطالبہ کر دیا فاروق ستار کہتے ہیں ماضی میں جہاں گڑھ بڑھ ہوتی رہی وہاں فوج لگا بانی پی ٹی آئی نے سائفر لیا پاس رکھا لہرایا اور گم کیا سیاسی مقاصد کے لیے سائفر استعمال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے بھی حلب کی خلاف ورزی کی جس سے پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا اتصاب عدالت کا سزا کا تفصیلی فیصلہ جاری دونوں مجرم کسی ہمدردی یا نرمی کے مستحق نہیں آزم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا وکلانے درخواستیں دے کر تاخیری حربیں اپنائے ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں جرم ثابت ہوا محسن سپیڈ سے منصوب مکمل وزیریالہ نے میوہ ہسپتال لاہور میں نئی امرجنسی کا افتتاہ کر دیا کہتے ہیں تین ماہ میں پروجیکٹ مکمل کیا اب یہ ملک کی سب سے بڑی امرجنسی ہے مریضوں کو پرائیوٹ سے بہتر علاج میں اثر ہوگا شناکتی کارڈ دکھانے پر سارا ریکارڈ آن لائن ہوگا محسن نکپی کا ایک اور وعدہ پورا دھائی ماہ میں چلڈن ہسپتال بھی لش پش ہو گیا سو بیٹس کا اضافہ امرجنسی بلوک اور وارڈس کی اپگریڈیشن مکمل وزیریالہ نے اپگریڈیڈ امرجنسی بلوک کا افتتاہ کر دیا وزیریالہ محسن نکپی کا ملتان کا آٹھ گھنٹے طویل دورہ کابینہ آرکان کے ہمراہ وین پر سفر کیا وزیریالہ نے نشتر ٹو اور ساؤتھ سٹی اسپتال کا افتتاہ کیا ساؤتھ سٹی اسپتال کا منصوبہ دوہزار چودہ سے زیرے التبا تھا ٹریڈٹ کالج، سیف سٹی اور نواپر روڈ کا سنگے بنیاد محسن نکپی نے مزید 36 تھانوں کا ورچول افتتاہ بھی کیا کہتے ہیں واپس کام پر جائیں گے اس سیاست سے دور رہیں گے پنجاب میں نمونیا کے وار جاری مزید آٹھ جانے نکل گیا 24 کھنٹے میں 792 نئے کیس ریپورٹ جنوری میں نمونیا سے 296 بچے جان سے گئے ایک ماہ میں 18,000 بچے نمونیا سے متاثر ہوئے وزیر داخلہ گوہر اجاز کا بڑا فیصلہ ممنوع بور کے اسلحہ لائسنس پر مکمل پابندی لگا دی وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا موجودہ حالات کے پیش نظر ممنوع بور کے اسلحہ لائسنس پر پابندی لگائی گئی مری اور گلیات میں شدید برفباری سیاہ فس کر رہ گئے پاک فوج کے دستوں کا مری اور نواہی علاقوں میں ریسکیو آپریشن فسے ہوئے سیاہوں کو نکالا کراچی کی فیملی کو بھی ریسکیو کر لیا گیا متاثرین نے 24 نیو سے رابطہ کر کے حکومت سے مدد کی اپیل کی تھی موسیقی